بسم اللہ الرحمن الرحیم جدائی کا صدمہ جب پختہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خوشک خجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشک خجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب پختہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خوشک خجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشک خجور کا تنہ جس کا نام اسطونہ ہنانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے نالا کر رہا تھا مثلِ اربابِ اکول کے یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو اس آوازِ گھریہ سے اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجب میں پڑ گئے کہ یہ سطون اپنے پورے حجم طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا اے سطون تجھے کیا ہوا ہے اس نے عرض کیا یعنی جیسے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے اس آدشِ غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آخو فغان کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو جانے کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے حضورِ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے مبارک ستون اگر تُو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تُو سرسبز اور سمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرکی و گربی مستفید ہو اور کیا تُو ہمیشہ کے لیے ترو تازہ ہونا چاہتا ہے یا تُو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے اس تونے ہنانا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو دائمی اور عبدی نعمت چاہتا ہوں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے غافل تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگردہ ہو رہے ہو جبکہ اس تونے ہنانا نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے ترجمہ پھر اس اس تونے ہنانا کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں